نمشکار آج کا ہمارا ویڈیو کچھا آٹھ کے لیے ہے کچھا آٹھ میں ہم لوگ سودرہ شین گپتہ کی ایک کہانی دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے لذیذ دال لذیذ دال میں ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ قادر نواب حشن علی کو دال کھانے کے لیے کہتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جب آپ میری دال کھا لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں سپیسل کیا ہے نواب حشن علی اس کی بات پر تیار ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے تلکہ دن کھانے میں ہم تمہاری دال کھائیں گے قادر نے کہا کہ پرنت سرط یہ ہے کہ آپ دال کو میرے ہی دکان پر دھابے پر کھائیں گے اور وہ بھی تب جب میں آپ کو بلاؤں حشن علی مانگئے اب دوسرے دن حسن قادر اور صادق دونوں مل کر کے دال بنانے کی بے وستہ کرتے ہیں اور جیسے ہی دال بن جاتی ہے تو دال بننے کے بعد قادر اپنے بیٹے صادق کو کہتا ہے کہ جاؤ نواب صاحب کو بلا لیا اب صادق جو ہے دوڑ کر نواب حسن علی کے پاس پہنچتا ہے حسن علی چھت پر اپنے دوستوں کے ساتھ پتنگ باجی کرتے رہتے ہیں پتنگ اڑاتے رہتے ہیں اور وہاں پر جب پہنچتا ہے صادق تو وہ گلتا ہے کہ دال تیار ہے حسن علی بھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ کس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو پھر سے پوچھتے ہیں تب ان کو دھیان آتا ہے کہ قادر خان کے ساتھ ڈال کی میٹنگ تھی ان کی انہوں نے کہا رکھو چلتا ہوں صادق جانتا تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو ابو اس ڈال کو فینک دیں گے یا کسی گریب کو دیں گے اس لئے وہ ان کو ساتھ میں لے جانا چاہتا تھا پرنت نواب صاحب پتنگ اڑانے میں مشغول تھے اس نے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کی کہ ڈال تیار ہے ان کے ایک مطر نے اسے ڈاٹتے ہوئے کہا دیکھتے نہیں ہو پتنگ اڑ رہی ہے پتنگ باجی ہو رہی ہے اور ڈاٹ کر اسے چھپ کرا دیا صادق پریشان تھا کہ اگر ڈال ابو نے ڈال پھینک دی تو نواب صاحب کھائے نہیں اور نواب صاحب خس نہیں ہوں گے اور جب نواب صاحب خس نہیں ہوں گے تو ایک انعام اب مجھے انعام کیسے ملے گا اور اگر انعام نہیں ملے گا تو میرے سپنے ٹوٹ جائیں اس کے مند میں بہت طرح کے سپنے تھے کہ بڑی دکان مل جائے سکتی ہے کچھ بڑا اپہار مل سکتا ہے اگر حسن علی پھسند ہو گئے تو اس نے ایک بار اور آگرہ کیا اور بولا حسن علی نے بولا تم چلو میں آتا ہوں وہ جانتا تھا کہ اگر میں حسن علی کو لیے بھی نہ گیا تو ابو قادر بہت پریشان ہوں گے اور ہو سکتا ہے قصے میں اس ڈال کو اٹھا کے فینک تبیو راستے میں اس کا مطر ملے آمان جس کا نام تھا آمان آمان چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور وہ پتنگ باجی میں بہت مستاد تھا مستاد تھا ملکہ ٹرینڈ تھا سادیک کو ایک یوزنہ سوچی وہ آمان کے پاس گیا اور بولا وہ نوات صاحب کی پتنگ کاٹ کے گرا دو اس سے وہ فری ہو جائیں گے اور میں ان کو لے کے چلا جاؤں گا آمان نے اپنے مطر کی سہیتہ کی اور حسن علی کی پتنگ کاٹ کر گرا دی جب پتنگ کٹ گئی تو حسن علی فری ہو گئے سادیک نے طورت ان سے کہا دال پی آ رہا سادیک کے کہتے ہی حسن علی اپنے مطروں کے ساتھ قادر کی دکان پر دھابے پر آ گئے اور وہاں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے اب ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں تو چلیے اب ہم لوگ اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سادیک اور قادر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا سادیک کا سپنا ساکار ہوتا ہے اسے ایک بڑی دکان یا بڑا اپہار ملتا ہے جس کی اسے لال ساتھی ہم لوگ اس کہانی کو پڑھ رہے تھے اس کہانی میں یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ قادر نے روٹیوں کے لیے آنٹھا گو تھا رائتہ بنایا اور جو گرمہ گرم تندوری روٹیاں پروسے گا رائتہ بنایا پھدینے کی شٹنی بنائی تیادی اب اس کے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا ابو کے خاش پوشیدہ مشالوں کی مشالوں کی قرامات تھی کہ اسے سب الگ قدر دیتے تھے لیکن کا بتا رہی ہیں کہ شادیک کہہ رہا ہے کہ یہ ابو کے بسیش پوشیدہ مطلب جبرجست مسالوں کی قرامات تھی یعنی مجادو تھا جس سے کہ اس کی دال سب سے الگ ہوتی تھی یہ صحیح وقت تھا دال انگیٹھی پر رکھی ہانڈی میں ہولے ہولے خط بدا رہی تھی لیکن اب بتا رہی ہیں کہ اب دال کو کھانے کا صحیح سمیں آ چکا تھا اور قادر اس بات کو سمجھ چکا تھا کیونکہ دال انگیٹھی پر رکھی ہوئی دھیرے دھیرے خط بدا رہی تھی یعنی اُبل رہی تھی روٹیوں کے لیے گوتھا ہوا آٹا تیار ہو چکا تھا لیکن اب بتا رہے ہیں کہ روٹیوں تندوری روٹی بنانے کے لیے جو قادر نے آٹا گوتھا تھا وہ اب روٹی بنانے لائق ہو چکا تھا تھنڈا ہونے کے لیے رائتہ مٹی کے برطن میں رکھ دیا گیا تھا رائتے کو تھنڈا اور سوادشت بنانے کے لیے مٹی کے برطن میں رکھ دیا گیا تھا رائتے کا پانی اب مٹی کے برطن میں سوکھ لیے تھا اور رائتہ تھنڈا ہو گیا تھا ٹھیک اسی پیکار جیسے گھڑے میں رکھا ہوا پانی ہو جاتا ہے قادر مہیا نے مڑ کر اپنے بیٹے کو آواز دی قادر نے مڑ کر صادق کو آواز دی یعنی بلائی اور کہا جاؤ بیٹا نواب صاحب کو بلالاؤ کھانا پروس سے جانے کے لئے تیار ہے اس نے کہا جاؤ صادق کو کہا جاؤ بیٹا نواب صاحب کو بلالاؤ دال کھانے لائک تیار ہو گئی ہے صادق نواب حسن علی کی طرف دوڑ پڑا صادق نواب حسن علی کی حویلی کی اور تیجی سے دوڑ پڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے ہافتہ ہوا وہ حویلی پہنچا اور نوکروں کو بتایا وہ ہافتہ ہوا حویلی تک پہنچ گیا اور اس نے نوکروں کو بتایا کہ وہ قادر کی دکان سے آیا ہے اور نواب صاحب کی دال کھانے کی پیشکس کو پون کرنے کے لئے میرے پتانے دال بنائی ہے اور دال کھانے کے لئے تیار ہو چکی ہے نواب صاحب کو کھانے کے لئے بلانے آیا ہوا دال تیار ہے اس نے بتایا کہ میں نواب صاحب کو کھانا کھانے کے لئے بلا رہا ہوں اور دال تیار ہو چکی ہے اببو نے انہیں بلایا ہے ہاں ٹھیک ہے نواب صاحب نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا نواب صاحب کی نوکر نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو مجھے نواب صاحب نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوئی مجھے بلانے آئے کھانا کھانے کے لئے تو تم اسے میرے پاس بھیج دینا نواب صاحب نے مجھے اس بارے میں پہلے بتایا تھا چھت پر چلے جاؤ وہاں پر وہاں پتنگ اڑا رہے ہیں اس نے بتایا نوکر نے کہ تم چھت پر چلے جاؤ وہ وہاں پر پتنگ اڑا رہے سادک تاور توڑ سیڑھیاں چڑھتا چھت پر جا پہنچا تاور توڑ یعنی جلدی 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 سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا نواب صاحب اور اس کے ساتھی دوست پتنگ اڑانے میں مشغول تھے مشغول تھے یعنی کھوئے ہوئے تھے تلین تھے وہاں پر دیکھا تو نواب صاحب اور ان کے دوست پتنگ اڑانے میں ایک دم لگے ہوئے تھے یعنی کھوئے ہوئے تھے صادق نواب حسن علی کو پہشانتا تھا تو اس نے کہا نواب صاحب اسے اس نے کہا صادق نے نواب حسن علی کے پاس جا کر ڈرتے ڈرتے کہا نواب صاحب دیال دال تیار ہے وہ بو جان آپ کو بلا رہے ہیں صادق حسن علی کو پہشانتا تھا کیونکہ وہ دکان پر آئے تھے نواب صاحب پتنگ اڑا رہے تھے اور اگر ان کے پتنگ اڑانے میں کوئی ڈیشٹرپ کرتا تو ساید وہ اسے ڈاڑ دیتے یا کوئی سجا دیتے اس بات سے ڈرتا ہوا صادق نواب صاحب کے قریب پہنچا اور اس نے کہا کہ ڈرتے ڈرتے کہا کہ نواب صاحب دال تیار ہے اور ابو آپ کو کھانا کھانے کے لئے بلا رہے ہیں حسن علی نے صادق کے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کون حسن علی شادق اور قادر کو بھول چکے تھے ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اس سے دال کھانے کا وعدہ کیا تھا اور شادق اور قادر نے مل کر بڑی محنت سے ان کے لئے وہ لذیذ دال بنائی تھی حسن علی نے صادق کو دیکھ کر کہا کون تب ہی شاید انہیں یاد آ گیا کہ بولے اچھا دال اچانک پھر صادق کے چہرے کو دیکھا اور ان کو یاد آ گیا یہ تو وہی لڑکا ہے جو دکان پر بیٹھ کر بریانی سے مکھی اڑا رہا تھا اور ان کا اچھا ہاں ہاں دال کھانے کے لئے مجھے جانا ہے اور ایسا کہہ کر کے وہ اس کی طرف دیکھنے لگیں ان کا ایک دوست تھا بھول جاؤ دال کو حسن تمہاری پتنگ خطرے میں ہے نواب صاحب کے ایک مطر نے نواب صاحب کو کہا کہ حسن حسن تم دال کو بھول جاؤ اس سمجھ تمہاری پتنگ خطرے میں ہے اور میں اسے کاٹنے والا ہوں وہ ہری والی پتنگ اسے بس کاٹنے ہی والی ہے ان کا وہ جو ہری رنگ کی پتنگ اڑ رہی ہے وہ تمہاری پتنگ کو بس کاٹے ہی دیتی ہے جب شادق نے حسن علی کو دال کھانے کی نوتا دیا بات بتائی تو ان کے مطر نے کہا کہ دال کو بھول جاؤ اور اس ہری پتنگ سے اپنی پتنگ کو بچاؤ جو تمہاری پتنگ کو بس کاٹے ہی دینے والی ہے حسن علی نے جھٹکے سے پتنگ کو کھیچتے ہوئے چلائے جرہ تھر اوہری پتنگ حسن علی موج میں تھے آنند میں تھے انہوں نے اپنی پتنگ کو جور سے کھیچا اور کھیچ کر کے چلائے تھر جا یعنی رکھ جاؤ اوہری پتنگ یہ ہری پتنگ رکھ جاؤ ابھی دیکھتا ہوں تجھے جو اس میں بیکتے کچھ کچھ بولتا ہے حسن علی بھی بولے ابھی میں تمہیں تم مجھے کیا کٹاؤگے میں ابھی تمہیں ہی کٹتا ہوں نواب صاحب اپنے اببو کے نواب صاحب اپنے اببو کے گسے سے واقف فکر مند فکر مند مطلب چنتت صادق نے فرج کوسس کی کھانا انتظار کر رہا ہے حضور صادق جانتا تھا اپنے پتا کا گسہ اس لئے واقف ہونا یعنی جانکاری ہونا پرچیت ہونا فکر مند ہونا مطلب چنتت ہونا صادق اپنے پتا کے گسے کو جانتا تھا اس لئے وہ بہت چنتت تھا اس لئے اس نے ایک بار پھر پریاس کیا اور بولا نواب صاحب کھانا تیار ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے ہاں ہاں انہوں نے چڑھ کر کہا حسن علی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اسے کوئی ٹیسٹیپ کر رہا ہے پھر بھی انہوں نے اس بچے کو صادق کو ہاں ہاں کہہ کر کے کہا اپنے اببو سے کہو انتظار کریں دیکھتے نہیں میری پتنگ خطرے میں نواب صاحب نے کہا تم اپنے اببو کو بولو تھوڑا انتظار کریں دیکھتے نہیں ہو میری پتنگ خطرے میں بھاگ جا لڑکے ان کے ایک مطر نے کہا بھاگ جا لڑکے ایک دوست اتاولے پن سے بولا اتاولا پن یعنی ادھیر ہو کر کے پریشان ہو کر کے دیکھتا نہیں نواب صاحب مشغول ہے مشغول ہے مطلب بیجی کھوئے ہوئے نواب صاحب کے ایک دوست نے صادق کو ٹاٹا اور بھولا بھاگو یہاں سے دیکھتے نہیں ہو نواب صاحب بیجی ہیں مزغول ہیں مگر دال شادق امید نہیں چھوڑا رہا تھا اس نے کہا مگر دال کا کیا ہوگا اور بھاری مند سے صادق نا امیدی سے لوٹ پڑا اب صادق کے سپنے ٹوٹنے لگے اس نے بڑے انعام کیا خواہش تھی اور اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پرانتو نواب صاحب کی اس حرکت سے اس بیوہار سے اس کے سپنے ٹوٹنے لگے اور بھاری مند سے صادق نا امیدی سے لوٹ پڑا نا امیدی مطلب اس کی امید لگ بھگ سماعت ہونے لگی اور سماعت ہوتی ہوئی امید کو یعنی ٹوٹے دل سے وہ دکان کی طرف چل پڑا اس کے سارے سپنے ڈھیر ہو چلے جس پر جس پل قادر میاں یا سنیں گے کہ نواب صاحب ان کی دال چکھنے کی بجائے پتنگ اڑانے میں لگے ہیں تو وہ گسے سے بھڑک اٹھیں گے اور جو بھی پہلا بکھارے انہیں مل جائے گا اسی کو دال کی ہانڈی دے ڈالیں گے صادق جانتا تھا کہ جیسے ہی میں اپنے اببو کو بتاؤں گا کہ حسن علی آپ کی دال کی بجائے پتنگ اڑانے کو ادھک مہتو دے رہے ہیں یعنی پتنگ اڑا رہے ہیں اور اسی میں مصبول ہیں ویسے ہی ان کے پتا کا پارہ ساتھویں آسمان پر چڑ جائے گا اور وہ اتنت گسے میں آ جائیں گے اور گسے سے پھڑک اٹھیں گے اور انہیں جو بھی پہلا بکھاری دکھ جائے گا اسی کو وہ دال دے دیں گے صادق انعام کی بات بھول چکا تھا اسے لگا وہ رو پڑے گا صادق کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اب اسے کوئی انعام نہیں ملے گا اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس پر آ جائے اور اس اسفلتہ کے لیے میں مجھے رو دینا چاہیے اس کا من کر رہا تھا کہ میں رو دوں اس نے جتنے سپنے دیکھے تھے وہ چکنا چور ہو چکے تھے صادق دھیمے قدموں سے دکان کی طرف لوٹ چلا اب صادق بچارہ کیا کرتا وہ نواب صاحب سے جد نہیں کر سکتا تھا جبرجستی نہیں کر سکتا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنے پتا کو سمجھا بھی نہیں سکتا تھا اور اپنے پتا کی بات اور بہوہار کو بدل بھی نہیں سکتا تھا اس لئے وہ بہت دکھی ہوا اور بھاری قدموں سے اپنے دھکان کے طرف چلا اس نے اپنے سر کے اوپر آسمان میں اڑتی نواب صاحب کی پتنگ کو دیکھا اس نے دیکھا کہ جب وہ روٹ پر چل رہا تھا تو سر کے اوپر نواب صاحب کی وہ پتنگ اڑ رہی تھی اسے نواب صاحب اڑانے میں مسگل تھے اور اس کھانے کو بھول گئے تھے جس کے لئے انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اس کھانے کو بھول گئے تھے جس سے صادق کے سپنے جڑے ہوئے تھے تبھی اس کی گلی کے دوسری طرف چھت پر پتنگ اڑاتے اپنے دوست آمان کو دیکھ کر صادق کو ایک ترکیب سوچی تبھی اس نے دیکھا کہ اس کا مطر آمان چھت کے ایک گلی کے دوسری چھوڑ کی چھت سے پتنگ اڑا رہا ہے اسے اپنے مطر کو دیکھ کر ایک اپائے سوچا ترکیب یعنی اپائے سوچا کہ میں اپنے مطر آمان کی مدد سے پتنگ کو نواب صاحب کی پتنگ کٹوا دوں گا اور پھر نواب صاحب کو فری کروں گا نواب صاحب کو فری کرنے کے لئے اس کے من میں کیا وہ اپائے آیا کیا ترکیب آئی اور اس نے کیا 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 وہ اپنی ترکیب میں سفل ہوا یہ سبھی کچھ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے اگلے ہم لوگ اٹھوائے کرتے ہیں اور اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں